بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر پہ کہنا اللہ سے دعا کرنا جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو خاندان کے رضام کو مستحکم کرنے کے لئے تین ڈائمنشنز ہے جیسے ایک کمرہ ہے دڑائی ہے لمبائی ہے ہنچائی ہے پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن گئے ہیں اولاد آگئی سیکن ڈائمنشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور بہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحکم یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے کسی ادارے کے دو سربرہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُمْهُ وَهْنَنَا لَا وَهْنِنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنْ انشکرلی والے والد ایک اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والدہ تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت و تحت اقدام الامہات جنت و ماں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائد رکھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ